بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر عبرار حسین ڈاکٹر عبرار ویلہ کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش حمدید سب سے پہلے بہت شکریہ ہیں ان لوگوں کا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اب میری گزارش ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو میرے چینل پر نئے کینڈلی وہ بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے جتنی بھی لیٹیس انفارمیشن دیں جتنی بھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو بروقت پہنچ سکیں تاکہ آپ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں ناظرین ابھی میں جس جگہ کے اوپر موجود ہوں بیسیکلی آنے والے ٹائم کے اوپر یہ ایک گیم چینجر منصوبہ بننے جا رہا ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں انڈر پاس کی چونکہ آج کل نیو میٹرو سٹی گجر خان میں انڈر پاس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ سرگوشیاں چل رہی ہیں اور اس کے کام کے سٹارٹ ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ نیوز اپ ڈیٹس اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ہائب کو کریئٹ کیا جا رہا ہے بیسیکلی عید سے بڑی عید سے پہلے پہلے یہاں پہ انڈر پاس کا جو ہے نا وہ ایک انیگریشن سرمنی وہ پلان کی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کا گیم چینجر منصوبہ بنے گا انڈر پاس کا بیسیکلی یہ ایک کنیکشن ہے ایک جوائنٹ ہے اور ایک اکسس ہے سپیشلی اے سہود بلاک بی بلاک اور بی سنٹرل بلاک والوں کے لیے جب آپ لوگ جیٹی روڈ سے ارلی برڈ کے تھو انڈر پاس سے گزریں گے تو یہی مین پوائنٹ ہوگا جو کہ آپ کو کنیکٹ کرے گا اے سہود بلاک کو پھر بی بلاک اور بی سنٹرل بلاک کو جتنی بھی انویسمنٹ ہے جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں الارٹیز ہیں تقریبا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو الارٹیز ہیں وہ اے سہود بلاک میں بی بلاک اور بی سنٹرل بلاک میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا یا جب یہ منصوبہ جو اب بننے شروع ہو جائے گا تو اس میں اے سہود بی بلاک اور بی سنٹرل بلاک والوں کی مارکیٹ میں بھی کافی اچھا خاصہ اس کے اوپر اثر پڑے گا ان کی انویسمنٹ بھی سیکیور ہوگی اور ان کی انویسمنٹ بھی انشاءاللہ فیوچر میں گرو کرے گی بیسیکلی ساری بات اکسیس کی ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایزیلی اکسیس ہوتی ہے اپنی انویسمنٹ کی جہاں پہ آپ کی انویسمنٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہ پہ پہنچ رہے گی تو ڈیفینلٹی وہاں پہ اس کی مارکیٹ میں بھی کافی اچھا خاصہ اثر پڑتا ہے اور اس کی مارکیٹ بھی آپ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں ابھی چونکہ مارکیٹ مائنس میں ہے بہت زیادہ مائنس میں ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا اور آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اے سہود بلاک بی بلاک اور بی سنٹرل بلاک کی جو مارکیٹ ہے اس کو بہتر کرے گی جتنے بھی آلاتیز ہیں سہود بلاک میں بی بلاک اور بی سنٹرل بلاک میں ابھی تک بچارے جو وہاں پہ فسے ہوئے جن کی انویسمنٹ وہاں پہ لگی ہوئی ہے اور ان کو ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا تو یہ ایک امید کی قرآن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ہے اگر یہ منصوبہ اپنے ٹائم کے اوپر مکمل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد جو اسپیکٹ ہم کہا رہے تھے چار سے پانچ سال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ٹینئر ہے وہ کم ہو جائے گا اور ان کی انویسمنٹ یہاں پہ اس سے کیوں رونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ہم گاہے بگاہے بتاتے بھی رہے کہ جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا دوزار بائیس میں اگرس دوزار بائیس میں یہاں پہ پہلی مشین یہاں پہ آکے انسٹال ہوئی ڈیویلپمنٹ کا کام یہاں پہ شروع ہوا دوزار تیس مکمل ان کا ڈیویلپمنٹ ائیر تھا جس میں انہوں نے ارلی برڈ بلاگ کو ڈیویلپ کیا اس کے علاوہ اے سود بلاگ میں بھی انہوں نے کافی اچھا حاصل جو کام ہے انہوں نے کھینج دیا ابھی دوزار چوبیس ہے اور ابھی دوزار چوبیس میں کنسٹرکشن جو ہے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی ہے اکیس ماہ ہو گئے اس منصوبے کو نیو میٹرو سٹی گجر خان کو گجر خان میں آئے ہوئے اور اکیس ماہ کے اندر اندر انہوں نے تقریبا یہاں پہ بارہ سے پندرہ ہزار کنال زمین کو ڈیویلپ کیا وہاں پہ پلاتنگ کی ساڑھے تین سو ویلاز کمپنی کے بلڈ ویلاز جو ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے میں کوشی کروں گا سکرین پہ دکھانے کی پانچ ملاز میں ویلاز شامل ہیں سات ملاز ویلاز شامل ہیں آٹھ ملاز شامل ہیں ساڑھے تین سو ویلاز یہ ریڈی ہیں ان کا گری سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے ان میں پلسٹر وارک مکمل ہو چکا ہے ابھی یہ بہت جلد فنشنگ کی طرف جا رہے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے شہ مہینے میں چھے سے آٹھ مہینے میں یا موس پرابلی جو ہے دسمبر دوزہ چوبیس تک ان لوگوں نے ان کو ہر حال میں ڈیلیور کرنا ہے اور کمپنی نے جتنے بھی یہاں پہ ڈیولپرز ہیں جو ڈیولپنٹ کی کمپنیز لگی ہوئی ہیں ان کو انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ نے چوبیس دوزہ چوبیس دسمبر میں اس کو ہم نے آر صورت میں مکمل کر کے دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو پرائیویٹ کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت سارے اشیوز تھے یا بہت سارے معاملات تھے یا بہت سار ایکویریز آ رہی تھی کلائنٹس کی طرف سے کہ وہاں پہ ابھی تو کنسٹرکشن بھی شروع نہیں ہوئی تو یہاں پہ ابھی الحمدللہ تقریباً ارلی بیڈ کے اندر بیس سے پچیس گھروں جو پرائیویٹ گھر ہیں ان کے اوپر کام آن گھرونڈ سٹارٹ ہو چکا ہے جس میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں چار سے پانچ گھر جن کی پہلی سٹوری بھی مکمل ہو چکی ہے کمرشل جو پلازیں ہیں کمرشل جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ کام جاری ہو چکا ہے پانچ ملہ کمرشل پروجیکٹ ایک یہاں پہ بن رہا ہے اور اس میں آر ایڈی سنیری بینک کا ان کے ساتھ ایم ایو سائن ہو چکا ہے اور آنے والے تقریباً دسمبر تک اگر وہ بیلڈنگ اس کو تیار کر دیتے ہیں تو دسمبر میں یہاں پہ ہمیں سنیری بینک بھی ورکنگ حالت میں ورکنگ کرنیشن میں یہاں پہ نظر آئے گا تو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ نیو میٹر سٹی گجرہان کے اندر بدل رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ چیزیں یہاں پہ چینج ہو رہی ہیں چونکہ ساری بات ہوتی ہے منصوبے کی پلاننگ کی اور اس کے اوپر ورک کی ابھی کمپنی اس کو جو ہے نا وہاں بادکاری کی طرف موف کر رہی ہے ڈیویلپنٹ ان لوگوں نے اچھی خاصی یہاں پہ کر دی ہے اب اس کے اوپر انہوں نے عبادکاری جو ہے نا وہ کرنا سٹارٹ کرنی ہے جیسے یہاں پہ عبادکاری ہوگی جیسے یہاں پہ پرائیویٹ گھر بنیں گے فیملیز یہاں پہ موف ہوں گی تو دیفنیلٹی جب فیملیز یہاں پہ موف ہوتی ہیں تو ان کے لیے ان کے ریائش کے لیے ان کو ایمنیٹیز بھی چاہیے ہوتی ہیں پانی بجلی گیس یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو کمپنی یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرنے کے اس ٹیم پوزیشن میں ہے ساری چیزیں دینے کے پوزیشن میں ہے تب ہی وہ بہت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور جتنی جلدی یہاں پہ عبادکاری ہوگی جتنی جلدی یہاں پہ لوگ یہاں پہ عباد ہوں گے اتنی ہی جلدی اگر آپ لوگوں کے یہاں پہ انویسمنٹ لگی ہوئی ہے تو وہ انویسمنٹ آپ لوگوں کے سیپ بھی ہوگی سیکیور بھی ہوگی اور اس کے اوپر گروس بھی آئے گی اس سے پہلے ہم نے ری لوکیشن کے والے سے بہت سارا کام کیا اے سود بلاگ بی بلاگ میں جن لوگوں کے پلارٹ تھے کمپنی نے ایک آپشن دیا ہوا تھا کہ آپ اے سود بلاگ کے اندر اگر آپ اپنے ڈیولپنٹ چارجز کو فل پیڈ کرواتے ہیں تو آپ وہاں پہ موو ہون ہونا مطلب آپ وہاں پہ موو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ارلی برڈ کے اندر بھی کافی سارے اور بہت اچھے اپشنز آئے تھے ابھی بھی سٹل آفشن موجود ہیں دس مرلہ پلارٹ ارلی برڈ کے اندر موجود ہیں آپ لوگ اجسمنٹ میں اگر آپ لوگوں کا اے سود بی بلاگ یا بی سنٹرل میں ہے آپ لوگ ارلی برڈ میں آ سکتے ہیں ویلاز یہاں پہ موجود ہیں پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ ویلاز ہیں اس میں اچھی خاصی گنجائش ابھی بھی موجود ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنی جو بھی آپ لوگوں کی انویسمنٹ ہے کسی بھی شکل میں ہے اے سود میں ہے بی بلاگ میں بی سنٹرل بلاگ میں تو آپ ویلاز ارلی برڈ کے اندر اس میں بھی آ سکتے ہیں آٹھ مرلہ کے ویلاز اس کے ہمارے پاس بہت پیارے بہت اچھے اپشن موجود ہیں اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں آٹھ مرلہ کمرشلز کے اندر بھی آپ لوگ اس میں آ سکتے ہیں ارلی برڈ بلاگ میں جب لوگ آپ لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں یا جن لوگوں نے بھی یہاں پہ ارلی برڈ بلاگ میں شفٹ ہوئے میں ہنڈر پرسنل کو گرانٹی دیتا ہوں کہ ان کی جو انویسمنٹ ہے وہ سیف اور سیکیور ہو گی ہے آپ ان لوگوں کو کسی قسم کی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر آپ لوگوں کو اپنی انویسمنٹ کے اوپر گروہت نظر آئے گی ارلی برڈ کی میں بات کروں باقی ہے سود بلاگ ہے بی بلاگ ہے اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس میں ہم تقریباً منیموم جو ٹائم دے رہے ہیں وہ تین سے پانچ سال کا دے رہے ہیں جیسے جیسے یہاں پہ عباد کاری ہوگی کمپنی آگے ڈولپمنٹ کو اپنا جو ہے وہ کانٹینیو کرے گی ابھی یہ سود بلاگ کے اندر ڈولپمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے جہاں پہ پہلے تھوڑی سے رک گئی تھی اب یہ ہے کہ یہاں پہ مشین ویرہ چلنا شروع ہو گئی ہیں یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ آگے بھی کافی مشین ویرہ کام کر رہی ہے تو ڈولپمنٹ آستا آستا اس تیزی کے ساتھ یا اس پیس کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو جب کمپنی انشاءاللہ اس کی طرف آئے گی تو ڈیفنیلٹی وہ ڈولپمنٹ کی طرف بھی آئے گی کیونکہ انہوں لوگوں نے اے سود بلاک کو بھی ڈلیور کرنا ہے بی بلاک کو بھی ڈلیور کرنا ہے کیونکہ سارے لوگ ارلی بیٹ کے اندر شفٹ نہیں ہو سکتے سارے لوگ یہاں پہ موو نہیں ہو سکتے اسی طرح سارے لوگ بھی ان کے جو پلارٹس ان لوگوں نے دیئے ہوئے اے سود بلاک میں وہاں پہ بھی موو نہیں ہو سکتے یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ لیمٹیٹ سی انونٹری ہوتی ہے وہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے جو لوگ اس کو پہلے اویل کر لیتے ہیں وہیں فائدے میں رہتے ہیں ابھی بھی ایس ہوت بلاک کے اندر بہت اچھی اپشن مدیود ہیں دس مرلے کا سات مرلے کا آٹھ مرلے کا آپ لوگوں کے پلاٹس اگر پیچھے ہیں بی بلاک میں بی سنٹرل بلاک میں آپ موو وون ہونا چاہتے ہیں ایس ہوت کی اچھی لوکیشن کے اوپر سمپل سا فرمولا ہے کہ آپ نے ڈیویلپنٹ چارجز کو فل پیٹ کروانا ہے اچھا ہینڈ سم ڈسکونڈ لینا ہے اور آپ کا پلاٹ انشاءاللہ ہم آپ کو ری لوکیٹ کروا کے دے دیں گے پہلے تھوڑا سا اس میں کنفیوجن آ گی تھی کیونکہ گر جو بنانے کی شرط ہے وہ شروع ہو گی تھی لیکن اب یہ ہے کہ الحمدللہ وہ کنفیوجن بھی تھوڑا سا کلیر ہو گی ہے ابھی جو گر بنانے کی شرط ہے وہ صرف اور صرف سے چھ مرلہ جو پلاٹس ہیں آن گرون مجود ہیں ان کے اوپر ہے باقی ابھی یہ کسی کے اوپر اپلائی نہیں ہوئی ہے آپ مطلب ہے کہ کلیر کٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں دس مرلہ آٹھ مرلہ یا سات مرلہ کا اگر آپ لوگوں کا پلاٹ ہے اور آپ سیم کیٹگری میں ری لوکیٹ کروانا چاہتے ہیں اچھی لوکیشن کے اوپر اچھی پوزیشن کے اوپر تو اس میں اے سود بلاگ میں اٹھلی صاحب لوگوں کو اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے ہاں سکس مرلہ پلاٹس کے اندر ہے اگر آپ کا کسی کے پانچ مرلے کا پلاٹ ہے سات مرلے آٹھ مرلے یا دس مرلے یا کسی بھی سائز کا پلاٹ ہے اور وہ آن گرونڈ چھے مرلہ پلاٹ کے اندر موو ہونا چاہتا ہے لیکن اس میں صرف اور صرف ایک کنڈیشن ہے اس پہ آپ نے فوراں گر شروع کرنا ہے فوراں جیسے ہی آپ کو یہاں پہ پوزیشن ملے گی جیسے اس کی آپ کو فائل ملے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو پوزیشن لیٹر بھی مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے آگے جو بھی ان کے معاملات ان کمپنی کے ساتھ وہ کلیر کر کے یہاں پہ مکان شروع کروا دینا ہے تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کلاک ٹاور تھا اگر لیمٹیڈ سے پلاٹ تھے لیمٹیڈ سی انونٹری سی وہ فوراں فیل ہو گئی ارلی بیڈ کے اندر آٹھ مرلہ کی بہت پیاری بہت زبردست قسم کی ڈیل آئی تھی بہت اچھی انونٹری تھی وہ بھی فوراں سیل ہو گی تو ابھی بھی اس میں کچھ لیمٹیڈ سی انونٹری ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے چھ مرلہ کے اندر بھی ہے دس مرلہ کے اندر سات مرلہ کے اندر تو یہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی پوزیشن کے اوپر ہی ہوگا جو لوگ ہم سے رابطہ کبھی بھی بیشمار لوگ میرے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں کافی سارے لوگوں کبھی میں نے دو دن پہلے بھی یہاں پہ نمبر چین کروا کے دیئے ہیں الحمدللہ تو آگے بھی تھوڑی سی لیمٹنٹ سی انونٹری ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ موو وون ہو سکتے ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیو میٹرو سٹی گجرحان کا جتنا بھی پوزیٹیو ایمج ہے جو پوزیٹیو چیزیں اون گرونڈ کام کاری ہوتی ہیں وہ ہم آپ لوگوں تک پچھائیں کیونکہ نیگٹیو اور نیگٹیو چیزیں دکھانے کے لیے اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ صبح شام ان کا کام یہی ہے کہ ہم نے نیگٹیو چیزوں کو جو ہے وہ امپول ہم نے نیگٹیو چیزوں کو پرموڈ کرنا ہے نیو میٹرو سٹی گجرحان کے اندر اور نیگٹیو چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پھلانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے صرف اور صرف اس کا جو نقصان ہے وہ آپ لوگوں کو ہے جس کی یہاں پہ انویسمنٹ لگی ہوئی ہے باقی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے تو پرشان نہیں ہونا آپ نے ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے تھوڑا سا پروسس اس میں ہے ٹائم لگے گا اے سوت بلاغ بی بلاغ بی سنٹر بلاغ کو گروپ بہت اچھا ہے پروجیکٹ بہت بڑا ہے بھاگنے والا نہیں ہے نہ اس میں آپ کا پیسہ ڈوبے گا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ آپ کا ضرور لگے گا اس ٹائم کو اگر آپ لوگوں نے اچھے سے منیج کر لیا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں نیو میٹرو سٹی گجرخان ایک بہت بڑا بہت اچھا اور بہت پیارا شہر یہاں پہ عباد ہوگا اور بہت جالد ہوگا انشاءاللہ اسے سال کے انڈ پہ یہاں کا نقشہ ہنڈر پرسنٹ چینج ہوگا وہ بھی انشاءاللہ مطلب ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس کے ڈولپنٹ دکھاتے بھی رہتے ہیں انشاءاللہ دکھائیں گے بھی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی وہ سبسکرائب کر لیں نیو میٹرو سٹی گجرخان کے حوالے سے کسی قسم کا بھی آپ کا کام ہو کسی قسم کی آپ کو گائیڈ لینڈ چاہیے ہو نمبر میرا نیچے دیا گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور جو اپنی اکل سمجھ کے مطابق ہوا انشاءاللہ وہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے گائیڈ لینڈ دیں گے آپ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو جو پاسیبل آفشنز بنتے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں گے ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ